حیات کا مدہ حیات کا مدہ ایسی مخلوق کو جنم دینا ہے جو قدرت کے راز کو سمجھے جو خالق کے صفات کا آئینہ بنے جو عسنوں کمالوں جمال میں مالک کا نمونہ بنے اور جو صحیح معنوں میں خلیفت الارض کا شرف پائے انسان تخلیق کا میراج ہے ارتکا کی آخری منزل ہے قدرت کی منشاہ کا آخری کھیل ہے اس ڈرامے کا آخری منظر ہے اس کے بعد پردہ گرے گا شاید حشر ہوگا شاید پھر کوئی دوسرا تماشا ظہور میں آئے گا لیکن اس ڈرامے کا آخری سین ابھی پورا نہیں ہوا انسان بندر کا ناچ ناچ رہا ہے مگر حیات کا مدہ ابھی پوری طرح واضح نہیں ہوا وہ راز جو سینہ یزدام ہے ابھی فاش نہیں ہوا مگر یہ راز راز نہیں ہے خالق نے روز عزل سے ہی حضرت انسان کو علم الانسان ما لم یا لم کہتے ہوئے خزانے کی کنجی دے دی ہے آدم سے لے کر خاتم النبیین تک رازداروں نے حیات کی تشریح کیے اور ہمارے سامنے وہ تشریح پیش کر دی ہے حیات کا مدہ ذہن کی آب و تاب و روشنی ہے حیات کا مدہ اکل و دل و نکاح کا شعور ہے حیات کا مدہ قلب سلیم میں زمیر پاک کی تجلی ہے حیات کا مدہ روح کی لطافت و پاکیزگی کا مظاہرہ ہے حیات کا مدہ تدبیر و تنظیم سے قدرت کے خزانوں کا سراغ لگانا ہے حیات کا مدہ تفکر و تدبر سے تقدیر کو بھی بدلنا ہے حیات کا مدہ ہے کہ سوزو سازو درد و داگ سے عشق کا مقام پانا ہے بہ الفاظ دیگر اس سرزمین کو بحشت کا نمونہ بنانا ہے